السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نورانی تعلیم حصہ سوم کا یہ ہمارا پارٹ نمبر یہ اٹھارہ ہے اور یہ نورانی تعلیم جو دنیات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کا یہ پارٹ نمبر 69 ہے یہاں پر لکھا ہے کہ نماز کے وقتوں کا بیان جیسے سوال رات اور دن میں کتنے وقتوں کی نماز پڑھنا ضروری ہے رات اور دن میں کل پانچ وقتوں کی نماز پڑھنا ضروری ہے سوال وہ پانچ وقت کون کون ہیں جواب وہ پانچ وقت یا ہیں فجر، زہر، اسر، مگریب، رشا سوال فجر کا وقت کب سے کب تک اراتا ہے جواب اجالہ ہونے سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک اراتا ہے جب سورج کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے سوال، زہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے جواب، زہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا سایا کسی چیز کا جتنا سایا ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی چیز کا دوگونہ سایا ہو جائے تو زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے مثلاً کسی چیز کا سایا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے کسی چیز کا سایا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے مانکہ چلی ایک بندی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اب اس چیز یہاں سے لے کر اگر پھر اس کا سایا یہاں پر آ گیا ٹھیک اس کے بعد سے یہاں تک آ گیا دوسرا یہ تو ایک سایا اصلی ہو گیا یہاں سے لے کر اس کا سایا یہاں تک آ گیا ہے مانکہ چلی یہاں آئے گا تو ایک سایا ہو جائے گا اب اسی کا یہاں جائے گا تو یہ دو سایا ہو گیا تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا سایا یہاں تک آ جائے گا تو زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے سوال اثر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے جواب زہر کا وقت ختم ہو جانے سے اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے سوال مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے جواب مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر دکھن فیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے سوال عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے عشاء کا وقت اتر دکھن فیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح اجالہ ہونے سے پہلے تک رہتا ہے